ترابی کی بیس رکت میں کبھی کبھار شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عدابی کی تھی یا نہیں کی تھی اور کیا صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا تھا یا نہیں رہا تھا تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معامول اس بارے میں مختلف تھا مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس رکعت ترابی عدا کیا کرتے تھے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیس رکعتیں بھی آپ نے عدا فرمائی ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے خاص طور پر شبہ پڑتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنے رکعتیں نماز پڑھتے تھے تو آپ نے شاہد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ شاید تین رکعت وطر اور آٹھ رکعت ترابی ہوتی تھی نبی کریم رمضان میں آٹھ رکعت ترابی پڑھتے تھے حالانکہ اگر تھوڑا سے غور کیا جائے تو سیدہ عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ کہ فی رمضان وفی غیری ہی کہ رمضان میں بھی آپ کو یہی معمول تھا اور رمضان کے علاوہ بھی یہ معمول تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ خاص یہ قول تراویح کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا ورنہ علاوہ رمضان کے تراویح نہیں ہوتی لہذا اس میں شارحین نے یہ فرمایا کہ یہ دراصل تحجد کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر آٹھ رکعت تحجد پڑھتے تھے اور تین رکعت وطر ادا کرتے تھے اس طرح گیارہ رکعتوں کا بیان سیدہ عیشہ نے فرمایا اور یہ رمضان میں بھی آپ کا روٹین رہا رمضان کے علاوہ بھی رہا لہذا معلوم یہ ہوا کہ بیس رکعت تراویح ہی پڑھنا یہ پڑھنی چاہیے اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کے زمانے اقدس میں باقیدہ بیس رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ہوا کرتی تھی جس پر ایک چھوٹی سی دلیل جو انشاءاللہ دلچسپی کا باعث بھی ہوگی کہ اگر آپ قرآن پاک کے رکو کی تعداد دیکھیں گے تو وہ پانچ سو چالیس ہیں یہ عین جو لکھا ہوتا ہے سپاروں میں آپ نے دیکھا ہو گئے یہ رکو کرتا ہے یہ اس مقام پہ لکھا گیا ہے جہاں صحابہ کرام تراویح میں رکو کیا کرتے تھے تو ستائیس مئی شب کو پورا قرآن ختم ہوتا تھا تو ہر دن میں بیس رکعت تراویح ہیں تو بیس رکو ہوئے تو بیس کو اگر آپ ستائیسoung ضرب دیں گے تو پانچ سو چالیس جواب آئے گا اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو پانچ سو چالیس ہی رکو ہیں اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام عائل مردوان بیس رکعت تراویح ادا کرتے تھے اور ستائیس مئی شب میں قرآن ختم کرتے تھے تو وہ ہر شب میں بیس رکو ہوتے تھے اور ستائیس میں کے اندر جو ہم ہم ضرب دے دیں ستائیس دن کو بیس کے ساتھ تو پاس سو چالیس جواب آتا ہے لہذا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام بیس رکعت تراوی ادا کیا کرتے تھے لہذا بیس رکعت تراوی ہی ادا کرنی چاہئے